ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے ویلوگ میں امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آیا ہے زبرون ہیلز کے بلکل دامن میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبرون پہاڑ کی خوبصورتی کتنا خوبصورت یہ پہاڑ ہے پہاڑ کیا ہیل ہے بہت ہی زبردست اس کا نیچر ہے تو دوستو یہاں پہ ایک ندی ہوا کرتی تھی جس کا پانی بہت ہی تھنڈا اور بہت ہی میٹھا ہوا کرتا تھا دوستو ہم اس ندی میں آ چکے ہیں یہ ندی بہت بھی زیادہ پانی اس میں ہوتا تھا اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اس ندی میں نہانے آیا کرتے تھے لیکن اب یہ کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کا جو پانی ہے وہ سوک چکا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بند کیا گیا ہے اور جس وجہ سے اب یہ ندی بلکل ایک بنجر بن چکے تو دوستو آپ اس ندی کا حال دیکھ رہے ہیں کیسا یہ بنجر ہوا ہے بلکل اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے تو دوستو ندی سے ہم باہر آ چکے ہیں اب ہم تھوڑا سا اوپر جانے کی کوشش کریں گے تو یوں ہم چلے اب دوستو ہمارے سامنے ایک بندر بلکل جو پہلے ہمیں نہیں دکھا تھا لیکن پھر بعد میں ہماری نظر پڑی اور ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا تو دوستو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں شاید ملا بھی لیکن یہ بتا نہیں رہے ہیں ابھی ہمیں کچھ بھی کچھ بھی پتا نہیں ہے ہمیں پنویر صاحب کیا ڈونڈ رہے ہیں اور کیا چیز ہے جو ان کو مل نہیں رہی ہے اب تک تو دوستو یہ انجیر کا درخت ہے جو کی جنگلی ہے اور اس کے انجیر جو ہے بہت ہی چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں لیکن جانور اور چھوٹے چھوٹے جانور اور پرندے اسے بڑے شوق سے کھاتے تو دوستو میں آپ کو یہ ایک انجیر توڑ کے دکھانے کی کوشش کروں گا کا کیسا دکھ رہا ہے اندر سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر سے انجیر کتنا پک چکا ہے اور یہ کتنا ٹیسٹی بھی ہوگا بستو چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا ہٹ دکھائی دے رہا ہے تو یہ ہٹ جو ہے لیکن اندر سے بند ہے ورنہ ہم دکھاتے کہ اس ہٹ میں کیا رکھا گیا ہے اور اس کا کیا use ہے ہمیں بلکل بھی پتا نہیں کوئی اندازہ نہیں اگر آپ کو اس کا کوئی اندازہ ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور جانکاری ہمیں بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی جان سکتے ہیں کہ یہ ہٹ جو ہے کس لیے بنایا گیا ہے بستو یہاں سے پتھر بھی ہیں بہت سارے اور یہاں سے اوپر جانے کا راستہ بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے کتنا خوبصورت ہے اور دل کو چھو جانے والی جگہ ہے یہ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ